موسیقی پیاس کربلا میں ہونے والے شہادتوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑ گئی تب سے اب تک مسلمان ماں محرم الحرام میں جا بجا پانے کی سبیلیں لگاتے ہیں یہ مٹیاری کی حاشنی ماں بارگاہ کے سامنے لگنے والی قدیم سبیل ہے جہاں پیاسے سحراب ہو کر حضرت امام حسین کو یاد کرتے ہیں اور دوسری جانب ننی علی اسگر کا درد آنکھوں سے آنسو بن کر تیرتا ہے سبیل لگانے کی یہ روایت اب ہر چھوٹے بڑے کے لیے ایک سبق بن چکی جہاں پان ہر گونڈ عظیم قربانی کا پیغان دے رہا ہے سختیوں میں بھی باطل کے آگے ڈٹے رہنے کا درس دے رہا ہے پورا ملکی طرح زلان و شہر و فیروز میں بھی جشنی ازادی قومی جذبے کے ساتھ منائی جاری ہے سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر ازادی کے شہدہ کو حراجی تحسین پیش کرنے کے لیے پروگراموں کا انحقاد جاری زلہ نفشیری فیروز کی مرکزی تقریب ڈی سی آفیس کے سامنے پرچم کو شائع سے شروع ہوئی ڈیپٹریٹ کمیشنر نفشیری فیروز محمد تاشفین عالم نے پرچم کو شائع کی سبس حلالی پرچم لہرہ اٹھا تو سب نے ملکر قومی تہرانہ پڑا اور سندھی پولیس کے جاکوش رمندستے نے پرچم کو سالا میں بیش کی اس موقع پر ڈیپٹریٹ کمیشنر محمد تاشفین عالم سمی دیگر افسرانے پودے لگائے مٹیاری میں بھی یومیزادی کا دین انتہائی عقیدت احترام کے ساتھ ایس او پیس کے تحت منایا گیا ڈیپٹری کمیشنر سیکٹریٹ مٹیاری میں مرکزی تقریب منعقید کی گئی جس میں ڈیپٹری کمیشنر مٹیاری سعید مرتصالی شاہ، ایس ایس پی مٹیاری آصف بھگیو، کیپٹر سبتین، ایڈی سی ون، ابوالہ بٹی، اسٹیٹر کمیشنر مٹیاری عبد المجید زہرانی، ایڈی سی ٹو، سوہیلہ مزارائی مختیار کار مٹیاری محمد اسمان سومڈ، ڈیو ایڈوکیشن افسر غلام سیرور ملہ، ڈیو سیول ڈیفنس جلال باچی، ڈاکٹر تفیق میمن سمی زیلا مٹیاری نے تقریب میں شرکت کی، تقریب میں قومی پرچم لہرہ گیا، تقریب میں قومی تہرانہ بھی بچھایا گیا گورنمنٹ ہائی سکول نمبر ایک حاصل پور منٹی کے ہال میں جشنہ ازادی پاکستان کے حوالے سے ایک پروکار تقریب کا تمام کیا گیا تقریب کا آغاز باقاعدہ تلاوت اقلام پاک اور پرچم کشائی سے ہوا، طلبہ نے اپنے اپنے عداز میں ملی رقمے اور تقریریں پیش کی اس حوالے سے مزید جانیں گے اپنے نمائندے راو وسیم اکرم سے، جی وسیم اکرم اگاہ کیجئے گا جی بلکل ایسے ہی ہے، حاصل پور گورنمنٹ ہائی سکول نمبر ایک منڈی کے ہال میں جشنہ ازادی پاکستان کے حوالے سے ایک پروکار تقریب کا آہستمام کیا گیا تقریب کا آغاز بقاعدہ تلاوت کلام پاک اور پرچم کشائی سے ہوا، طلبہ نے اپنے اپنے انداز میں ملی نغمے اور تقریر پیش کی اسادزہ میں علامہ نظیر احمد نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ازادی اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے ادارہ کے پرنسپل صلاح الدین صاحب نے طلبہ کو ازادی کی قدر و قیمت اور قربانیوں سے اگاہ کیا کہ ازادی بے شمار قربانیوں کا سمر ہے بے مثال قربانیوں کے بعد پاکستان عرض پاک مرض وجود میں آئی اور پاکستان کا قیام عمل میں آیا تقریب کی کمپیننگ حافظ محفوظ الحق نے طلبہ سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا اور قید عظم نے پورا کر دکھایا آخر میں طلبہ کو میڈلز، ٹرافی اور انعامات بھی دیے گئے پروگرام کے آخر میں ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا بھی مانگی گئی کیمرہ ٹیم کے ساتھ رو بسی مکرم آر این ای نیوز حاصل بہت شکریہ وسی مکرم ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا جب کا بعد میں پچھل ترمان جشن ازادی بڑے جوش و جذبے سے منائش آ رہے ہیں جشن ازادی کے حوالے سے نیجی کالج میں مرکزی تقریب منقت کی گئی تقریب کے مہمان حسوسی ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر حفیظ احمد سیال اور اسیسٹن کمیشنر شہزاد احمد اور محتیار کار غلام آباد صدایوں اور سیوہ سوسائٹی کے نمائندوں ہواتینوں بچوں اور شہریوں نے شرکت کی پرچم کشائی کے موقع پر پولیس کے چاکوچ و بندستے نے سلامی پیش کی تقریب میں مقررین نے جشن ازادی کے موقع پر قیام پاکستان کے لیے جدو جاہد کرنے والوں پر روشنی ڈالی اور ملک کے لیے قربانی دینے والے شہدان کو زبردست حراج تحسین پیش کیا رکھ کریں گے اٹک کا جہاں پورے ملک کی طرح تحصیل حضرو ملک برک کی طرح تحصیل حضرو ملک برک کی طرح تحصیل حضرو حال میں چودہ گچ جوشو جذبے سے منایا جا رہا ہے ملک برک کی طرح تحصیل حضرو حضرو میں سبز حلالی پرچم کو لہرائے گیا اسی مناسبت سے ایک سمینار کا بھی انقاد کیا گیا جس میں سکول کے چھوٹے بچے بچیوں اور بالخصوص سیاسی سماجی اور اگلی کرچر ریسکیو ڈبل آن ڈبل آن کو علاوہ علاقہ معززین کی شرکت اس موقع پر ملک برک کی سمینار کے میمان خصوصی ملک شمشیر اسلم چیف آفیسر چودری تنویر آباز گجر اسسسٹن کمیشنر حضرو پنجاب پولیس حضرو ایسے چو اور باب طفیل حال میں میمانہ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ملک شمشیر اسلم نے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم چودہ اگرس کی منصبت سے چودہ اگرس کیوں مناتے ہیں جو آج ہمیں ملک پاکستان ملا بڑی قربانیت سے اصیل کیا گیا آج ہم ازاد ہیں لیکن ہمارے بزرگوں نے اس ملک پاکستان کے لیے جان کے نظرانے پیشت ملک بر کی طرح خیرپور میں بھی ازاداری کا سلسلہ چاری ہے عمام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقہ سے اظہار عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ بھی چاری ہے اسے حوالے سے بات کرتے ہیں وہاں پر موجود نمائنگا آرین نیوز صدور الاشاری سے جی صدور اگاہ کیجئے گا جی بلکل ہم اس وقت موجود ہیں خیرپور شہر میں اور جسا کہ آپ کا پتہ ہے کہ آج جو ہے پانچ میرم پہرام ہے اور صبح چھ باروں نہرام ہے چھ باروں پہرام کو جو ہے شہدہ قاسم کی یار میں جو ہے یہاں سے کئی ماتن جنوز ان کا گزرگاہ ہوتا ہے اور کافی کافلے دور درہ سے بھی آتے ہیں اور شہر کی اپنے گزرگاہوں سے جو روانہ ہوتے ہیں یہاں پر جو زنجیر بنانے والا کاری کرے ہیں آج ہم ان کے ساتھ موجود ہیں موجود ہیں آئیے ان سے جاند رہے ہیں کہ یہ جو زنجیر ہیں یہ کس طریق سے بناتے ہیں اور اس نے آپ جو ہے کیا نئی چیز اجاز کیے بنایا مومنیت کے لیے آئیے یہاں جو تارید اور موجود ہیں اسے محبوب سر کیا نام ہے آتا مچالا سر آپ حیدری بھائی کے نام سے پشاہ ہو رہے ہیں یہ آپ کتنے ٹیم سے کام کر رہے ہیں اور کیا کیا چیزیں آپ بنا رہے ہیں یہ تقریباً اس طرح سے بھی نام سکتا ہوں اس میں زنجیر ہیں کماں ہیں برز ہیں سنوار ہیں ناکو میں آپ کے لباسنگے ہیں چھلے ہیں اور دنچے کہا جاتا ہے وہ ہیں یہ سارے باتوں ہیں اچھا ان کے کیا ریٹس رکھے گئے ایک اس طرح سے یہ بھی کر رہے ہیں آپ ساتھ بیاد ہو گئے یہ رش کتنی آپ رش بہت ہے وہ آ رہے ہیں چھا رہے ہیں اچھا چھا رہے ہیں اچھا چھا رہے ہیں اچھا چھا رہے ہیں بنا نہیں سکتہ انہیں رش بہت ہے اچھا چیز میں بنا تویا ہے یہ جو کھا ہر انہوں میں ентовلکہ یہ ایک جس دارے ہیں یہ کا نام ہے ٹھوکا مگر ہم نے اس کو چھے خلقے ایک جگہ میں ہتأشتo ہے ان کو مزید ریت سے اس نائر میں لے آئے کیا یہ ایک ہی بار لگے جانے سے زیادہ بہتشگی یہ بھول بنا رہے ہیں یہ دستا جانا ہے اس کو بھول کر دیتا ہے یہ بھول بنا رہے ہیں اس کے نوعہ یہ بھول ہے یہ سینے پر لگائے جاتے ہیں اس کے نوعہ یہ خلوار ہے پچھوڑی خلواریں بے ہوتی ہیں اور یہ زنجیر ہے اس میں پچاس ہلکے پڑھتے ہیں اور بہترین اس کی کھٹاک ہوتی ہے اچھا صاحب ان کے نیاز کیا رکھی ہے کس طریقے پڑھتے ہیں مختلف پڑھتے ہیں یہ مختلف پڑھتے ہیں اور وہ اپورٹ کر سکتا ہے جس طرح کا بھولائی ہوگا وہ اپنے نیاز کے پڑھتے ہیں یعنی جہاں آٹاپ پیزے لوگ بنوا سکتے ہیں آٹاپ پیزے بنوا سکتے ہیں ایسے اٹھی بڑھ کے بھی نیاز دے جاتے ہیں اچھا صاحب ایک اور چیز مجھے سامنے نظر آئی ہے جیسے میں آپ کی بھولان پر انٹر ہوا تو میں نے آپ کا جو ہے ان چیزوں کو تیز کرنے کا ایک اچھا اسٹائل دیکھا تو آپ کس طریقے سے یہ تیز کرتے ہیں اور کیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ مختلف چیز دوری نظر آئی ہے ہاں تو یہ اس طرح کہا ہے کہ لوگ ہاتھ سے اس کا باندہ اتار کریں مجھے ہمارے سے ایک پرانا طریقہ ہے ہم اس کو جانتے ہیں کیا چیز ہے ذرا دکھائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ آپ کس طریقے سے یہ چیز بناتے ہیں ہم آپ کس طریقہ تھے ڈیٹ 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 کیونکہ یہ اونٹی جلتے ہیں یہ خلقے کو نیچے گراسی ہے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ کوئی جنگوی جڑتا ہے جبکہ ہم اس کمیٹا جلا کے بارود آتا رہے ہیں یہ ایک دم بریک ہو جاتا ہے یہ ریڈی ہے اس طرح سے جن اظرین یہاں سے مقاری کر رہے ہیں ان کی آپ نے بات کر سنی کیونکہ یہ ایک کہنا ہے کہ پچھلے سال کے نسبت سے اس سال جو ہے ان کی خلق میں اضافہ ہے اور مومنوں کی جب جنگوی جبکہ ہمیں باتیں کافی یہاں پر رشل کر دی ہے اور بہتراب سے باتیں جسی کے خلق میں آتے ہیں سیمدہ بنیم نسلل کے ساتھ صدراللہ شعری آہ انہیں نمیتہ بہت شکریہ صدراللہ شعری ہمیں تفصیلات سپٹیٹ کرنے کا گرشتہ شعب مسجد حطار محلہ آزم آباد خشاب میں محفل نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نوازہ رسول حضرت عمام حسین علیہ السلام کی شہادت کے سنسلے میں محفل نات کا انعقاد کیا گیا بلوٹ خان ارباب خان نعیم خان نومان خان کی والدہ کی رسم چیلم کے لیے محفل نات منقد کی گئی علامہ مظر حسین مقصودی نے نوازہ رسول حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت پر روشنی ڈھالی محفل نات میں کاری محمد ساجد قادری خطیب جامعہ مسجد حضا علامہ پیر عمیر عبداللہ سلطانی پیر سید طیب حسنین شاہ علامہ مظر حسین مقصودی علامہ مفتی فرد شہزاد خادری نصیر احمد اتاری کاری حسن ممتاز چشتی کاری شہزاد رسول علیہ بلونج ملک مقبول مدوال حافظ عبدالغفور نے محفل نات میں شرکت کی رکھتے ہیں جیلم کا شاہ ڈی سی جیلم راوپر وی سکتر کا چودہ اگست کے حوالے سے عوام کو خصوصی پیغام میرے طرح سے تمام احلیان وطن کو جشن آزادی مبارک پاکستان کی قدر کیجئے آزادے کی قدر کیجئے آزادے قدر ان سے جانیے جو اس نمت سے محروم ہیں آزادے قدر کشمیر والوں سے جانیے آزادے قدر پرستین والوں سے جانیے جو قومیں اپنی آزادے کی قدر کرتی ہیں وہی اس دنیا کے افق پر درخشندہ ستارے بنتے ہیں ہم سب مل کے قربانی دیں قربانی کا جذبہ ہمارے اندر ہوگا تو ہم اس ملک کی اس دھرتی کی اس آزادی کی حفاظت پر یقینی بنا سکیں گے پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد ڈی پیو شاکر حسین داور کی طرف سے جیلم کی عوام کو چودہ گست کی مبارک باد اور عوام کو اگاہی میسیج ون ملک کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام اہل وطن کو اور خصوصاً جیلم کی عوام کو میری طرف سے اور ڈسٹرک پولیس جیلم کی طرف سے جشن ازادی مبارک ہو یہ ایک خوشی کا دن ہے اور ہم تمام پاکستانی حق رکھتے ہیں کہ اس خوشی کا دن سلیبریٹ کریں اور ہم ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ نے ازاد مملکت سے نوازا ہے اس موقع پہ میں بس اتنا ہی کہوں گا اپنی عوام کے لیے جو مجھے سن رہے ہیں کہ ازادی کا جو نعمت ہے اس کا حق ادا کرنا جو ہے وہ ہم پہ فرض ہے اور حق ہم صرف ایکی صورت میں ادا کر سکتے ہیں اور اس کا شکر ایکی صورت میں ادا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے معاملات میں اور اپنی ذمہ داریوں میں اچھے طریقے سے ان سے نبردازما ہو ملکی خدمت یہ ہے کہ آپ اپنا کام بہترین طریقے سے کریں ہر بندہ خواہ وہ دکندار ہے خواہ وہ کرستکار ہے خواہ وہ صدکاری ملازم ہے خواہ وہ پرائیویٹ کام کرتا ہے ہر بندہ اپنے کام کو خوش رسلوبی کے ساتھ کریں امانداری کے ساتھ کریں محنت کے ساتھ کریں یہی قوم کی خدمت ہے تینکیو بہت یہاں پر وقت ہوئے ہے ایک مرشل بریک کا ہمارے ساتھ رہی گا رگز یہ ہے پہچان گجھناوالا کی میں رانہ عمر سٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں یہ بہت ہی اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشار مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور برانچز انکریزوں گجھناوالا کیل یہ بہت ہی بہترین ہے اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو آئے ایک ہی دو سٹ اپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے کہ ایک جگہ لیکن یہ ایک مزید برانچز ہونے چاہیے ہیں شاپنگ کا مزا تو رانہ عمر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو ہی مشروع دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں پندرہ سالوں سے ہمارا رانہ عمر جنرل سٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائی دی رہتے ہیں اور پرائز اچھی ہے ان کے میں رانہ عمر کے کشمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے آویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں رانہ عمر جنرل سٹور پر ہی آتے ہیں میں دوسرے کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی کہ آنہ عمر جنرل سٹور پر ہی آئیں ادھر سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رہتا ہے ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی دالیں چاول گھی مسالہ جات ڈرائی فروٹس حلوہ جات بیکری کروکری کاسمیٹکس انڈر گارمٹس کھلونے سٹیشنری فروزن فوڈز مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں